السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شابان کا انتظار تھا آ گیا زندگی کی کتنے شابان گزر گئے یہ بھی گزر جائے گا لیکن یہ شابان ایسا شابان ہو جو ہمارے لئے برکتیں رحمتیں خیریں اور خوشیوں کا ذریعہ بنے گا اور ہمیشہ بنا ہے شابان تو آتا ہی اس لئے ہے میری آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب شابان اور رمضان کو خیر و برکت کا مہینہ فرمایا اور اس کا استقبال فرمایا فرمائے میرے حضور رجب سے رمضان کا استقبال شروع کر دیتے تھے رجب کے مہینے سے اور رمضان تو شابان تو پھر اور حیرت انگیز برکات ہے آئے میں آپ کو کچھ چیزیں ارز کرتا ہوں کہ ہم شابان کے مہینے کی برکتوں میں کیسے اپنا حصہ ملائے اور اس کی خیریں کیسے لوٹیں اور اس کی بہاریں کیسے اپنے قریب تر کریں تین چیزیں فیصلہ کر لیں شابان میں نفلی روزیں اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ رمضان میں روزیں رکھنے کی استعداد پیدا ہو جائے ایک تو آپ شابان کے نفلی روزیں رکھیں جو کہ احادیث میں آیا ہیں روایات میں بھی آیا ہیں اور کتابوں میں موجود ہیں لیکن جتنے بھی آپ نفلی روزیں رکھ سکتے ہیں رکھیں صرف صبح شام ایک کام ضرور کر لیجئے اس کام سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا صبح جب سہری کے لیے آپ اٹھیں تو سہری کریں اور سہری کے ہر لکمے کے ساتھ یا واجدو پڑھیں ہر لکمہ نور سرور راحت رحمت برکت عطا اور شفا یا واجدو یا واجدو یا واجدو ایک ہے لکمے کے ساتھ یا واجدو ایک ہے کہ لکمہ چباتے ہوئے جب تک کہ وہ لکمہ ختم نہ ہو یا واجدو پڑھتے جائیں اس کی حیرت انگیز برکتیں خیریں اور رحمتیں آپ محسوس کریں گے اور یا واجدو کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ جو یہ روزے کے درمیان پڑھتا ہے اور روزے کا کھانا سہری ہو یا افتاری اور سہری کے وقت چونکہ اللہ کی محبت اور کرم بہت اروج پہ ہوتا ہے تو اس کی نسلوں میں برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کی نسلوں میں خیروں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کی نسلیں تمنگری پاتی ہیں دوسرا جب افتار کا وقت ہو تو افتار کے وقت میں آپ صرف اور صرف گیارہ بار آیت الکرسی ضرور پڑھ لیجی ہم نے نہ آج تک آیت الکرسی کو حفاظت کا عمل سمجھائے میں اس کا انکار نہیں کر رہا اصل یہ اسم آزم ہے اور محدثین نے لکھا ہے کہ بعض فرماتے ہیں الحیو القیوم اسم آزم ہے اللہ لا الہ اللہ الحیو القیوم اور بعض محدثین کی مشاہدات تجربات ہیں کہ آیت الکرسی کی آخریات آیت وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ یہ اسم آزم ہے صرف گیارہ بار آیت الکرسی پڑھ لیجی جو مراد ہو جو مشکل ہو جو ناکامی ہو حتیٰ کہ آپ کسی گیارہ مرادوں کا آپس میں تذکرہ کر لیں تصور کر لیں کوئی گیارہ مرادوں کا اللہ کے خزانوں سے منوالیں اس کو ذہن میں رکھ لیں حتیٰ کہ یہاں تک گیارہ نسلوں تک کہ اس کی برکتیں چلتی ہیں کیونکہ افطار کا وقت ویسے بھی قبولیت کا وقت ہے معبوبیت کا وقت ہے مقبولیت کا وقت ہے اور اس کی عطا اور شفقت کا وقت ہے تو اس کی بہت برکتیں اور اس کی بہت خیریں چلتی ہیں ایک تو یہ عمل آپ کی خدمت میں ہے دوسرا پندرہ شابان جس کے بارے میں مستند روایات میں کہ فرمایا تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں رزق کے فیصلے ہوتے ہیں عطا کے فیصلے ہوتے ہیں کس کے بارے میں اللہ کی صفت قابض کہ اس کا رزق چھین لو اس کی روح چھین لو قبض کر لو اور کس کے بارے میں میرے رب کی صفت باسط وسی کر دو اور وسی کر دو اور اللہ کی صفت واسط رزق وسی کر دو صحت وسی کر دو عزت کے تاج پہنا دو تو پندرہ شابان میں ایک مستند اور مسنون عمل ہے وہ ہے صلات التصویقہ اس کو بہت زیادہ توجہ دے اگر ایک دفعہ پڑھ لیں صلات التصویق پر پڑھیں ایسی کہ ہر رکن میں آپ نے جو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ ایک ہے دیکھئے ایک ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظم ٹھیک ہے ایک ہے ٹھہر ٹھہر کے اور ایک ایک لفظ کو جذب کر کر کے اور ایک ایک لفظ پہ اللہ کی محبت اور توجہ دے دے کر اور ایک ایک لفظ پہ پورا دھیان جمع جمع کر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ کا نام لیتے ہی ہماری دل میں اللہ کی عظمات آ جائیں اللہ کا نام لیتے ہی مو میٹھا ہو جائے اللہ کا نام لیتے ہی حلق بھر جائے اللہ کا نام لیتے ہی رون رون اور انگ انگ ایسے رونکٹے کھڑے ہو جائیں اس عظمت کے ساتھ ایک بار صلات و تصویح شب برات میں پڑھ کے دیکھیں کیونکہ برات کے معنی ہے نجات گناہوں سے نجات آگ سے نجات مسیبتوں سے نجات مشکلوں سے نجات ناکامیوں کرزوں بیماریوں بندشوں جادو تکلیفوں سے نجات اللہ اکبر عجب عمل ہے صلات و تصویح پڑھیں مغرب کے بعد پڑھیں عشاء کے بعد پڑھیں فجر سے پہلے پڑھیں درات کے کسی لمحے پڑھیں پر تنہائیاں ہوں اور اللہ ہو یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتے اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتے ایسا کوئی لمحہ اور ایسی کوئی ساتھ اور ایسی کوئی گھڑی اور ایسی کوئی کیفیت ہو اور انشاءاللہ آپ جو حاجت مانگے جو مشکل جو پریشانی جو الجن اور جس جس ناکامی سے نجات مانگے اللہ غیب سے عطا فرماتے بہت طاقتور عمل ہے بہت باکمال عمل ہے اور بہت حیرت انگیز عمل ہے امید ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں گے اور پھر صرف یہ نہیں پھر اس کے بعد دعا کو وقت دیں دعا کو وقت دیں میں لفظ دیکھئے ہم ایک طور دعائیں پہلے مانگتے نہیں پڑھتے ہیں دعا پڑھنے کا عمل نہیں میں دعا پڑھ رہا ہوں ربناتے ہیں فی دنیا حسنت ہوں اور فی الاخرہ تے حسنت ہوں یہ پڑھ رہا ہوں دیکھئے سائل منگتا جسی ہم بھکاری کہتے ہیں چورہوں پہ سڑکوں پہ گلیوں میں اس کی نظریں منگتی اس کا لباس منگتا اس کے بول منگتے اس کے ہاتھ منگتے اس کے جذبے منگتے اس کی چال منگتی اس کی ڈھال منگتی اس کا حال منگتا آپ سوچیں تو اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے اور دعا کو وقت دیں اور دعا کے لئے وقت نکالیں دعا مانگے دعا کو وقت دیں اور دعا کے لئے وقت نکالیں اب صلاة و تصویح کے بعد ایک عمل آپ نے کرنا ہے گیارہ بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وکینا عذاب اللہ گیارہ بار استغفر اللہ اللہی لا الہ اللہ هو الحی القیوم وعطوب اللہ اور گیارہ بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ الالی یہ گیارہ دفعہ عمل کرنا ہے اور گیارہ دفعہ عمل کر کے پھر دعا مانگنی ہے اور دعا کے بعد پھر گیارہ دفعہ پڑھنا ہے پھر اس کی قبولیت دیکھیں مسائل کا حل مشکلات کا حل جو من میں مراد رکھیں گے جو من میں مراد رکھیں گے جو من میں مراد رکھیں گے انشاءاللہ پوری ہوگی یہ بہت طاقتور عمل میں آپ کو شابان کے مہینے کی عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ دے رہا ہوں ضرور کیجئے حیرت انگیز برکت اور حیرت انگیز اس کی برکات اور کمالات اور یہ میرا نہیں صدیوں سے آزموتا ہے صدیوں سے آزموتا ہے خود بھی کریں اور اس کو پھیلائیں بھی سہی اللہ قبول فرمائے محبوب فرمائے مقبول فرمائے اور انشاءاللہ کرنے والا خالی نہیں جائے گا ہمیشہ ہرہ بھرہ جائے گا جزاکت